بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علیف لام راہ تلک آیات الكتاب الحکیم علیف لام راہ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربیم کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کے لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جادوگر ہے این ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ایلیم ارجعكم جمیعا وعد الله حقا انہو يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يکفرون اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیں اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ اللہ سے انکار کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں درنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں اُلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کا ٹھکانہ ان عامال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِیْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ اُن کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بے رہی ہوں گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب وہ ان میں ان کے نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے وَلَوْ يُعَجِّدُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ عَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُضِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ مَرَّكَ عَلَّمْ يَدْعُنَا اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے آمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا او بَدِّل قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَاءِ لَيْجَئِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کالمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں فَمَنْ عَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترہ کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار فلا نہیں پائیں گے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ يَا أُولَئِ شُفَعَأُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَا عَمَّا يُشْدِكُونَ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدہ جدہ ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیسدہ کر دیا جاتا وَيَقُونُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّا عَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَوُ الدِّينَ لَئِنْ عَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَذِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور شیر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھوکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے بجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياہ الدنیا ثم ایلینا مرجعكم فننبئکم بما کنتم تعملون لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں لوگوں تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے انما مثل الحياہ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والألعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون عليها انہم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الامس دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی خدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزْيَادَيْهِ وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّهِ اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جن لوگوں نے نیک اکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برعاں اور بھی اور ان کے موہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّا مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِنْ كَعَنَّمَا أُغْشِيَتْ مُجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے موہوں پر زلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے موہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیئے گئے ہیں یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ایانا تعبدون اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے ہُنَا لِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وہاں ہر شخص اپنے آمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھرے جاتے ہو كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے قُلْ عَلْمِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونَ قُلِ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونَ فَأَنَّا تُعْفَكُونَ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدان پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو قُلْ عَلْمِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو وَمَا يَتَّبِعُ اَكْسَرُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے واقف ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تشدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اَمْ يَقُونُوا نَفْتَرَان قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو بَلْ كَذَّبُوهُ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُمْ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پاسکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا وَمِنْهُمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے وَإِنْ كَلَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَمِنْ تُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَ بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے آمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے آمال کا تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصِّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤگے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَعَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخ بھی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور رہیاب نہ ہوئے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ اِذَا جَاءَ أَجَلٌ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں قُلْ عَرَعَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا عَوْنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر نہ کہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے اَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْقُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزا چکھو اب تم انہیں آمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُو قُلْئِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو آجز نہیں کر سکوگے وَلَوْا أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَوْرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَيُحْيِي وَيُمِیتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگی یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظت من ربكم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفاء اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آلَّهُ اَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے باز کو حرام ٹھہرایا اور باز کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترہ کرتے ہو وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور جو لوگ اللہ پر افترہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيغُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ان لوگوں کی باتوں کا محبہ رہا ہے یعنی ان لوگوں کی باتوں میں باتوں کو باتوں کے لئےوں میں باتوں میں ایمانی اللہ علیہ وسلم اللیل لتسکنوا فیه والنیار مبصرا ان فی ذالک لآیات لقوم يسمعون وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ باز لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کے ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس اولِ باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلا نہیں پائیں گے مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَطَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناغوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِدْتُ عَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں فَكَذَّبُوهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ لیکن ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھتلایا ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ درائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ کَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تقزیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کی دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ موسیٰ وَحَارُونَ إِلَى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ بِآیَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سریح جادو ہے قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْعَرْبِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کسرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ اور فیرون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوْمَا اَنتُمْ مُلْقُونَ جب جادوگر آئے تو موسا نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرُ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو موسا نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نستو نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سمارا نہیں کرتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْطِنَوْمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور قبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ حَامَلْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّنُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو وہ بولے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش وَعَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ اَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَعَقِيمُ الصَّلَاةً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَهُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فیرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برب اور مال و زردے رکھا ہے اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذابِ علیم نہ دیکھ لیں قَالَ قَدْ عُجِبَ الدَّعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَ لِسَبِيلَ الَّذِينَ نَا يَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِدْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى اِذَا عَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ سے پار کر دیا تو فیرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَم وَإِنَّ كَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تُو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّحَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کی دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِمَّا عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤگے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکمِ عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کی جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُشْتْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا خِذِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَا خِينَ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلدت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرامند رکھا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلد کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ عَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کی دنوں کی یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِن كُلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَلْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں وَأَنْ عَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یک سو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہونا وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگار سکے اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں ہو جاؤگے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِظُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَطُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نخصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے موسیقی موسیقی